اہل البیت سے کہاو اے میرے اہل البیت میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگے رسول اللہ نے کب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابہ ایک روایت مجھے بتا دے مولوی صاحب یقین کریں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا چھوڑا دے مجھے کہ میں نے اہل سنت کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی یہ تو اہل البیت کی بات کر رہا لیکن اہل البیت کی بات کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہیں کہ لوگوں میں محبت بیٹھے گی شیعہ سنی آپس میں قریب ہوں گے اور ان کی قائم کردہ جہالتیں اس کا خاتمہ ہوگا یہی ایک وجہ ہے بنیادی میں اپنی بات اس لیے کروں میں اپنی بات کروں گا باقیوں کی نہیں اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے علامات تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے دس سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث سقالین کیا ہے آج اگر میں یہ بات کروں کہ یہ سارے فرق فلام مرتد ہیں رافضی یہ ہیں وغیرہ وغیرہ دیکھئے گا پھر پروٹوکول کو دیکھئے گا اس لیے یہ ناراض ہیں کہ بھائی یہ تو دندہ بند کر رہا ہمارا کیا یہودی نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا اس امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے احل البعیت کو کس نے چھوڑا ہوا ہے اس امت کے لوگوں نے یا یہودیوں نے چھوڑا ہوا ہے الحمدللہ وبلعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عنی صحابت من المہاجرین والانصار والذین اتباعوہم بے احسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں میں ایسی نفرت کی فضاء قائم کر دوں گا کہ لوگ شیعہ سے ہاتھ بلانا بھی پسند نہیں کریں گے اور گوارہ نہیں کریں گے میں یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر میں محبت کی ایسی فضاء قائم کر دوں گا کہ لوگ شیعہ سننی آپس میں گلے ملیں گے بلکہ انشاءاللہ وہ دن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں شیعہ کے حوالے سے وہ فضاء قائم ہوگی کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ الحمدللہ میں شیعہ ہوں بلکہ بڑے سے بڑا ناسبی آدمی بھی یہ بات کہے گا کہ ہم تو شیعہ ہیں ہاں ہم تو اصل شیعہ ہم ہیں اور یہ بات یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہوں بلکہ دراصل یہ جو شیعہ کے لفظ کے حوالے سے لوگوں کے دماغوں کے اندر دلوں کے اندر جو بغز برا ہوا تھا دماغ کے اندر جو غلط فہمی ڈالی گئی تھی اور شیعہ کا اصل مفہوم لوگوں سے چھپایا گیا تھا انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں آشکارہ ہو جائیں گی ہمارے اہل سنت علماء نے لکھا ہے مناظرہ کرتے ہوئے شیعہ علماء کو جواب دیتے ہوئے روافظ کو جواب دیتے ہوئے کہ بھائی تم لوگ کس بات کے شیعہ ہو اصل شیعہ تو ہم ہیں تو جب یہ اصل اور سند ہمارے ہاں موجود ہے جس کو یہ لوگ صرف مناظروں کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بن امیہ کے سیاسی دور کے اندر اس زمانے سے لے کر آج تک جو اہل البیت کے حوالے سے لوگوں کے دماغوں میں نفرت انڈے لی گئی دلوں کو اور دماغوں کو بند کیا گیا سکیڑا گیا قتل و غردگری کی گئی نفرت کی فضاء قائم کی گئی اہل البیت کے چہنے والوں کو پابند سلاسل کیا گیا زندان کے پیچھے ڈالا گیا ان کی زبانوں کو کٹا گیا ہاتھ باندھ کر ان کی گردنوں کو مارا گیا یہ فضاء جب بنائی گئی تھی تو اس لیے کہ اتنا لوگوں کو متنفر کر دو اتنا لوگوں کو اہل البیت سے دور کر دو کہ لوگ اس نام کو ہی شیعہ کے نام کو ہی گالی سمجھنے لگے اور یہ صرف انہوں نے اس نام کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کی علوم کے ساتھ بھی یہ کیا ان کے علوم کو چھپایا جو ان کے مراتب تھے جو ان کے درجات تھے وہ دوسروں کو عطا کر دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ نے کبھی بھی ان کو الفاروق نہیں کہا لیکن جسے رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا جسے الفاروق کہا الفاروق وہ ذات جو حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے رسول اللہ نے جسے کہا کہ یہ منافق اور مومن کے درمیان میں تمیز کرنے والا جدائی کرنے والا امام علی علیہ السلام صدیق اکبر بھی علی ہے فاروق اعظم بھی امام علی علیہ السلام ہے لیکن انہوں نے یہ سارے ٹائٹل اس امت سے چھپا کے رکھیں سیدت النساء الہل الجنہ ختیجت القبراء ام المؤمنین سلام اللہ علیہ صدیقہ ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے اور سیدہ زہرہ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام البطول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے فرمایا کہ وہ جنتیوں کی قواتین کی سردار ہے سیدہ ہے یہ پورا گھرانہ سید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس امت کو اس بات سے ڈرائیا کہ تم کہیں بنی اسرائیل کے پیچھے نہ چل پڑنا صحیح بخاری کی روایت ہے بخاری کی روایت کے نمبر ہے سات ہزار تین سو بیس صحیح مسلم کے اندر ہے چھ ہزار سات سو اکیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم اپنے سے پہلوں کے رستوں کی اوپر چل پڑھو گے اپنوں سے پہلوں کے رستوں کی اوپر چل پڑھو گے اور اتنا چلو گے شبرن شبرن ذراعن بذراعن شبرن شبرن بالشت بالشت بلکل ان کے پیچھے چل پڑھو گے گز برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے قدموں کے نشان کے اوپر تمہارے قدم کے نشان ہوں گے حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ تَبِعْتُمُوْهُمْ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گسے ہوئے ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے گس جاؤ گے ان کی اتباع کرو گے تم احل البعیت کو چھوڑ بیٹھ ہو گے تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ قُلْنَا یا رسول اللہ الْيَهُود وَالنَّسَارَةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیارے حبیب کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے قَالَ فَمَنْ تو رسول اللہ نے فرمایا فَمَنْ کون ہے اس کے علاوہ یعنی یہودیوں کے پیچھے تم چلو گے نصارہ کے پیچھے تم چلو گے یہ امت بالکل ان کے نقش قدم پر چلے گی تمام تفاصیل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے یہ بات کیوں وہ مغدوب علی ہوئے کیوں نصارہ دوالین ہوئے گمراہ ہوئے کیوں وہ رستے سے بٹکے قرآن نے جو ان کی بنیادی نشانیاں بتائی ہیں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ تحریف الدین دین کے اندر تحریف کی دین کے اندر انہوں نے اپنے طرف سے مسائل نکالے جو قابل اتبات ہے جن کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا ان کے بجائے انہوں نے اپنے کھڑے کر دیئے اپنے بزرگ انہوں نے بنا لیے کہ جناب ان کی پیروی ہو گئے اور دین کے اندر جو واضح احکامات تھے اس میں تحریفات کی ہیں دین میں انہیں کہا گیا کہ سبت کے دن شکار مت کرو انہوں نے ہیلے نکال لیے اس امت کی نے کیا کیا اس امت کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن اور احل البیت کے پیچھے چلنا کیا یہ احل البیت کے پیچھے چلی یا اس امت نے احل البیت کو قتل کیا زبا کیا بچوں کو شہید کیا اور آج تک جو ان کے نام لے وائیں ان کے ساتھ بھی یہ ہی ہوتا ہے تحریف الدین حدیث السقلین کیا اسے بتایا گیا اس امت کے لیے اور اسی طرح سے ناحق انبیاء کو قتل کرنا اولیاء کو قتل کرنا انبیاء کے پیروکاروں کو قتل کرنا یہی کام اس امت نے کیا ہے یہی کام اس امت نے کیا کہ جو احل البیت کے ماننے والے ان کو قتل کیا خود احل البیت کے ساتھ کیا ہوا اور ایک جرم ان کا یہ تھا کہ دین کو اپنے دنیاوی اغراس کے لیے چھوٹے سے مفادات کے لیے انہوں نے دین کو فروغ کر دیا دین کو بیش دیا ظلم کو ظلم نہیں کہتے تھے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے خدا کے لیے گواہی نہیں دیتے تھے یہ سب بنی اسرائیل نے یہ کام کیے ہیں اور آج آپ اس امت کو دیکھ لیں کیا یہ ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کیا یہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں کیا یہ ظالم کے سامنے حق کی دعوت اور حق کی گواہی دینے والے بنتے ہیں ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جو مساجد کے اندر خطبے دیتے ہیں مجھے بتائیے ان کو باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے حضرت آج تو آپ نے فلاں فرقے کی ریڈل مارنی ہے آج تو آپ نے بریلوی مولوی کو کہا جاتا ہے کمیٹی کی ممبران کی جانب سے حضرت آج تو آپ نے دوبندیوں دیوبنا وابیوں کی صحیح ریڈل مار دینی آج آپ نے ہاں جیسے وہاں پر بس کام ہی ان کا یہی ہے تیار کیا جاتا ہے ان کے لئے باقاعدہ اور اگر مولوی صاحب ایسی کوئی تقریر نہ کریں کچھ لیجیے ان مولویوں سے اگر وہ ایسی تقریر نہ کریں جس میں وہ ریڈل نہیں ماری ہوتی انہیں دیوبندیوں کی تو ان کو نظرانے کم ملتے ہیں حضرت مزہ نہیں آیا آج حضرت آج تو وہ بات نہیں تھی نا آج آپ کے بیان کے اندر جو آپ کے اندر ہوتی ہے ریڈ ماریں آپ ان کی اور ٹھوک کے رکھیں ان سارے مولویوں کو یہی ان کو بتایا جہاں ڈیمانڈ ہوتا ہے ان سے باقاعدہ ان کو بولیاں لگتی ہیں وہی کام جو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا نفرت کی صداغری نفرت کا پھیلانا امتوں کو تقسیم کیا انہوں نے اور یہی کام آج قرآن رکھ کر مولوی صاحب ہمارے ساتھ کرتا ہے یہی کام اس امت کے اندر کیا گیا فلاں کافر ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بریلوی مشرے کے بدتی ہیں فلاں والے یہ لوگ ہیں اور وہابی اس طرح سے یہ ایسا شیعہ کافر وہ تو کوئی پوچھے نہیں ان کے ان پر تو جو اتنی موٹی موٹی کتاب انہوں نے لکھی گوئے کہ یہ سب سے بڑے ثواب کا کام ان کے نزدیکے ہی تھا امت کی ساری خدمت انہوں نے یہی کرنی ہے یہی کام فتوے لگانے کا کام اور اچھا اسی طرح دیوبندی کے پاس آتا ہے جناب آج تو آپ نے نہ مشرقوں اور بدتیوں کی صحیح طرح سے بجا کے رکھ دینی ہے بینڈ بجا دینی ہے آپ نے ان کی وہ ادھر بینڈ بجانے کے اندر پڑے ہوئے یہ ادھر واٹ لگانے کے اندر لگے ہوئے یہ سارے ایک دوسرے کی واٹ لگا رہے ہیں محاصلت سے یہ سب یہی ہو رہا ہے عوامی لیجے میں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام کو ہمارے یہاں تک پہنچایا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اگر کوئی حق کی بات کر دیں کوئی حدیث لوگوں کو اس طرح بتائیں لوگ آ اور جو انہوں نے سنی ہوئی نہ اور جو انہوں کو الٹا پڑایا گیا ہوں الٹا قرآن و حدیث کے علاوہ اپنی بات انہوں نے بتایا اور اگر حدیث بھی ایسی بتائی گئی ہو کہ جو قرآن کے مخالف ہو اور آپ پیش کر دیں پھر آپ دیکھئے گا پھر آپ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی فرقے پرست ہیں یہ سارے آپ کے بیشے پڑ جائیں گے کیوں اس لیے کہ یہ دین مظلوم ہو گیا ہے قرآن شکوا کرے گا بروز قیامت اے میرے رب رسول شکوا کریں گے اے میرے رب میری امت نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا سورے فرقان پڑھا ہے قرآن کی آیت موجود ہے یا نہیں ہے رسول شکوا کریں گے اب آپ مولوی صاحب کہے گا نہیں قرآن تو شکوا نہیں کرے گا قرآن جب کہہ رہے کہ میں شکوا کروں گا کس کے بارے میں شکوا کروں گا کیا یہودی نے قرآن کو چھوڑا ہوا یا اس امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا احلوبائیز کو کس نے چھوڑا ہوا اس امت کے لوگوں نے یا یہودیوں نے چھوڑا ہوا یہی وہ حالت ہے کہ جہاں آج ہم پہنچے ہیں اور لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں حضرت کب تک ہم مسلمان ایسے پٹتے رہیں گے اور تب تک پٹ ہوگے تم جب تک کہ تم ان مولویوں کے پیچھے جلو گے جو مولوی تمہیں قرآن اور احل بیت کا نہیں بتاتا جو مولوی تمہیں قرآن اور احل بیت کے ادر تحریف کر کے بتاتا ہے احل بیت تو یہ ہے احل بیت تو یہاں ہے جناب احل بیت کے اندر یہ معنی ہے مولا کے پچیس معنی ہے چالیس معنیوں کے لیے آتا ہے اپنی بھی اقل استعمال کریں قرآن کو کھولے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو بے عقوب بنا کے رکھا ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا اس کو اس کے اندر تدبر نہیں کرنا غور و فکر نہیں کرنا کب تک آپ لوگ ان کے باتوں سے بے عقوب بنتے رہو گئے جناب یہ تو ایک بہت بڑے مولوی آپ کی کیا اوقات کیا حیثیت ہے کسی نے کیا ان کو تول کے رکھا ہوا ہے جناب اس کے چہرے پہ ما شاہ اللہ کیا نورانی چہرہ ہے اچھے اچھے کیمرے جو لگے ہوئے ان کے سامنے اچھے کی قیمتی جو میڈن امریکہ جو ٹی ایس الار کیمرے ان کے سامنے لگے ہوئے بتائیے ان سے چائنہ کے موبائل میں ان کی تصویر لے پھر پتا چلے گا حضرت کیا ما شاہ اللہ نرم و گداز وہ بھئی کام ہی نہیں کرتا حضرت کام ہی نہیں کرتا ہے حضرت تو اس لیے نرم و گداز حاضر تو ہوں گے ان کے تو آج میں جو آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور میں اس میں آپ سمجھیں کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں جذباتی میں نہیں ہو رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ مجھے بسا اوقات یہ یہ چیز بہت تکلیف دیتی اور دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جب ایک چیز کو میں حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے وہاں آپ سوائے اندھی تخلید کے آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے ذاتیات کیوں پیچھے پڑے یا آپ موبائل نمبر لے کر یہاں تک کے فیملی کے نمبر لے کر لینے کی آپ کوشش کریں اور پھر دھمکیا دیں میں آپ سے کئی مردوہ کہہ چکا ہوں اور یقین جانئے گا کہ یہ دھراؤ دھمکاؤ سے آپ میری جان سے آپ کو کیا بولے گا میری جان سے آپ کو کیا ملے گا مثلا آپ کہیں گے کہ کیا یہ سب کچھ اہلالبیت کا مشن ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہوگا پوری دنیا کی اندر یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ایک ہمدر چلا گیا انشاءاللہ عز و جل کئی پیدا ہو جائیں گے تو میں نے صرف اتنی بات کہی ہے آج جو میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں اس کو چک کیجئے گا میری ایک ایک بات کو کھولیں سامنے اپنے کتاب رکھیں قرآن مجید کی آیت رکھیں اور پھر اس کو بیلنس کریں اور مولیوں کی تقریریں بھی رکھیں یہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جن کو آپ نظرانے دیتے رہے ان کو نظرانے چندے دیتے رہے ان کو ماشاءاللہ اور اپنی دین و دنیا اپنی تباہ کریں پڑھے رہے رمضان کے اندر رمضان نے شریعت دیکھے انٹرٹینمنٹ کے اندر یہ پوری قوم کی حالت یہی ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر لگی ہوئی ہے قرآن کی بات اس نے نہیں سننی ہے اس لیے قرآن شکوا کرے گا قیامت کے دن میں قرآن نے شکوا کرنا ہے میری قوم نے میری قوم نے بے شک قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو اس لیے میں آپ سے کیا شکوا کروں قرآن شکوا کرے گا پیغمبر شکوا کریں گے میں نے اپنی زندگی کے میں نے جو اہل سنت والجماعت کے پاس تعلیم حاصل کی کوئی جھٹلا دے مجھے کہ میں نے اہل سنت کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی ابھی تک یہ میری ہزار سے زیادہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہو چکی الحمدللہ ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں میں ملاقاتیں کی ہے میں نے علماء سے یہ جھٹلا کے جو دیکھیں یہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کا کیا حشر کرنا تھا انہوں نے لیکن انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہم تو کسی اور کا رونا روتے تھے ہم تو کہتے تھے کہ فلاں آدمی اس نے تو مدرسے کے ڈگری حاصل نہیں کی ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے اور فلاں فلاں ہو گئے وہ تو مدرسے نہیں گئے ہم درد کا کیا کریں یہ تو ہمارے اندر ہی پلا بڑھا ہے انہ کا کیا کریں جیسے فیرون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور فیرون کی جو قائم کردہ سلطنت تھی اس کو تباہ برباد کر دیا تو یہ لوگ سوچتے ہیں بھائی یہ تو دیوبندی یہ پریشان ہے کہ انہوں نے تو حمد علی محاصل کی برہلوی اس کا پریشان ہے حضرت جنام حمدر تو یہ ہمارا شاگرد رہ چکا ہے تو میں آج آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں نفرت سکھائی واللہ باللہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاں فرقہ وہ جہنمی ہے وہ کافر ہے وہ مرتد ہے اور مرتد کو مارنا یہ یہ سواب ہے یہ بتایا گیا یہ سکھایا گیا اور جس زمانے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس زمانے کے لڑکوں کے میرے کلاس فیلوں کی حالت دیکھ لیں دھونڈے ان کی ان کا نام و نشان دھونڈے وہ آپ کو کن کن تحریکوں میں ملیں گے کن کن جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے سب پتا یہ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بچایا کیوں ہم لوگوں کی تکفیر نہیں کر رہے کیوں کیوں میں لوگوں کو مارنے کی بات نہیں کرتا مجھ سے تکلیف کیا ہے ان مولویوں کو تکلیف کیا ہے وہ تکلیف یہی بات ہے کہ میں احلالبیت کی بات کروں میں دوسروں کو کافر نہیں قرار دیتا آج اگر میں دوسروں کو کافر قرار دینا شروع کر دوں آج اگر میں یہ بات کروں کہ یہ سارے فرقے فلام مرتد ہیں رافضی یہ ہیں وغیرہ وغیرہ دیکھئے گا پھر پروٹوکول کو دیکھئے گا اس لئے یہ ناراض ہیں کہ بھائی یہ تو یہ تو دھندہ بند کر رہا ہے ہمارا یہ تو احلالبیت کی بات کر رہا لیکن احلالبیت کی بات کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہیں کہ لوگوں میں محبت بیٹھے گی شیعہ سنی آپس میں قریب ہوں گے اور ان کی قائم کردہ جہالتیں اس کا خاتمہ ہوگا یہی ایک وجہ ہے بنیادی میں اپنی بات اس لئے کروں میں اپنی بات کروں گا باقیوں کی نہیں اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے علماء تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے دس سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث سقلین کیا ہے اس سے بڑی گمرائی کچھ ہے اس سے بڑا افسوس کا مقام کچھ ہے اس سے بڑا کوئی واویلہ کرنے کی مقام کچھ ہے کہ دس سال تک بخاری بھی پڑھ لی مسلم بھی پڑھ لی ابو داود نے سائی ترمیزی بن نماجہ بھی پڑھ لی لیکن یہ بھی بتا نہیں ہے کہ حدیث سقلین کیا ہے استاذ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث سقلین رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور آہل بیت تم کبھی گمران نہیں ہوگے یہ حدیث نہیں بتائی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دورہ حدیث جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس دورہ حدیث میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری کی ساری حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں واحد الحمدللہ ہم ہیں کہ ہم نے بخاری مکمل شروع سے لے کر آخر تک اپنے استاذ محترم سے پڑھی ہے ایک ایک ہم نے ان سے پڑھی ہے الحمدللہ عز و جل لیکن جو دیگر کتابیں ہیں اس میں یہ لوگ نہیں پڑھتے ان کو یہ بس صرف دورا دیا جاتا ہے یہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح سے گزر جاتے ہیں تمام موضوع روایات بتائی جاتی ہے سہائے ستہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رٹھوایا جاتا ہے ان کو بعض لوگ ان میں کچھ حافظین بھی آپ کو ملیں گے لیکن پوچھیں ان سے حدیث السقلین گیا ہے تو دات نگا لیں گے حدیث السقلین نہیں پتا ان کو حدیث السقلین جب ایک ایسے شخص کو نہ پتا ہو کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک دہائی اس نے مدرسوں کے اندر گزار دی اسے جب یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث السقلین رسول اللہ کی آخری وسیعت کیا ہے تو آپ اوروں کو تو پھر چھوڑیے نہ مجھے کیسے معلوم ہوئی اس بات کا میں بتا چکا ہوں کہ مجھے حدیث السقلین کا علم کیسے ہوا کیسے مجھے حدیث السقلین تک میں پہنچا اور مجھے یہ ہدایت ملی احلالبیت کے قریب ہوا احلالبیت کے علوم کے قریب ہوا اور آج بھی مجھے بہت ساری خامیہ ہوں گی بہت ساری کوتائیہ ہوں گی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ طریقہ احلالبیت کے مطابق نہیں اس پر کاربند ہوں لیکن میں تحقیق کر رہا ہوں سیکھ رہا ہوں اور جس دن انشاءاللہ مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں میرے دل سے مجھے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کام اس طرح ہے تو پھر کسی کا کوئی روک سکتا ہے مجھے مجھے آپ دراتے اور جناب کھل کے اعلان کرو جس دن مجھے معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ رفضیت حقے میں خود کو کہہ دوں گا کیا مجھے تم لوگ درا سکتے ہو کیا مجھے تمہاری دھمگیاں درا سکتی ہیں نہیں درا سکتے تم کبھی نہیں درا سکتے ختم کر سکتے ہو وہ تمہارا کام رہا ہے اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں اتنے عرصے تک جب مجھے نہیں معلوم ہوئی حدیث سکلین اور پھر معلوم ہو گئی اور الحمدللہ نفرت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور حدیث سکلین سعی مسلم کے اندر موجود ہے ترمیزی کے اندر موجود ہے کتابوں کے اندر میں اس پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے تخریج کے ساتھ میں نے یہ حدیث پیش کی ہوئی ہے سنیں ترمیزی کی روایت لے لیجی یہ تین ہزار ساسو چھاسی اسی طرح سعی مسلم کی چھہ ہزار دو سو پچیس باقی کتابوں کے اندر نسائی کے اندر ہے خصائص کے اندر ہے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب ہم احل البیت کی جانب آ سکتے ہیں اور ہمیں اتنا ہماری برین واشنگ کی گئی نفرت ہمارے اندر انڈے لی گئی تو اس لیے میرے دل کے اندر میرے ذہن میں دوسرے فرقوں والوں کے لیے کوئی نفرت موجود نہیں ہے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے ان پر غصہ نہیں آتا مجھے ان سے محبت ہے مجھے ان سے پیار ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص جتنی بڑی گالی دیتا ہے نا وہ مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ شخص حق کے زیادہ قریب ہونے والا ہے ہاں الا یہ کہ وہ ناسبی ناسبی اس درجے کا نہ ہو کہ اس کے وہ تعصب کے اندر ہو کیونکہ جو تعصب کے اندر ہوتے ہیں اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں لکھی ان کے دلوں پر پردے لگ جاتے ہیں اور اکثر کبھی بھی ایمان نہیں لاتے ہیں یہ لوگ تو اکثریت کو ایمان ثابت کرنے اوپر تلے ہوتے ہیں فتح مکہ کی اوپر اکثریت نہیں ایمان لاتا قرآن مجید نے کہا سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہو بھئی یہ صرف مردوں کی اوپر پڑھنے کے لیے اور زندہ ہوتا ہے قرآن مجید شفاہ اللہ معافی صدور ہے اس کو پڑھئی ہے سورہ یاسین کیا کہتی ہے ان میں اکثر کی اوپر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایمان انہوں نے ایمان نہیں لانا سورہ بقرہ میں پھر یہی بات کیا دی اللہ نے مور لگا گئے اور یا ما شاء اللہ فضائل پہ فضائل لکھے جاتے ہیں فضائل کے فضائل بیان کی فتح مکہ پر فلاں فلاں مسلمان ہوا قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے قریش کی اغلبیت اغلبیت قریش یہ کفر پہ مرے گی قرآن کی آیت ہے اس کو چیک کیجئے میں نے آپ کو بتایا قرآن کی آیت کو چیک کیجئے کیا یہی اس کا ترجمہ ہے یا نہیں کیا حدیث قلین ہماری حدیث کے اندر بیان ہے یا نہیں مجھے بتائیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ سے دین لیتے ہیں رسول اللہ نے کب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابہ ایک روایت مجھے بتا دے مولوی صاحب یقین کریں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا ایک روایت صحیح روایت بخاری مسلم یہ سحائے ستہ سے پہلے تم نے بتانی ہوگی سحائے ستہ میں اس کے بعد پھر تمہاری وہ فلاں فلاں کا نمبر آتا ہے بزار اور ابن عاصم السنہ لحاد المثانی یہ جتنی بھی کتاب ہے یہ بعد میں آئیں گی تمہاری میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگے اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں بتائیں مجھے بتائیے حضور نے کبھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگی ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے اہل البیت سے کہو اے میرے اہل البیت میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگی صحیح کتاب سے مجھے بتائیے گا صحیح کتاب سے یہ چیز نہیں ہے تو جب ہمیں علم نہیں تھا جب ہمیں نہیں بتایا گیا اور بخاری مسلم ان پڑھنے کے بعد تو آمد الناس کی کیا حالت ہے اس لیے آج کے ہمارے تمام مسائل کا حل وہ قرآن اور اہل البیت کے پاس ہے جذباتیت کی بات نہیں اقل سے کام لیجئے گا انہوں نے آپ کو جذباتی کیا ہے جناب ہم تو اتنی نفرت بردیں گے یہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے اور کل بھی کافر تھا اور فلاں فلاں وقت کے اندر بھی کافر تھا یہ سارے تمہارے جذباتی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں ہے کچھ لینا دینا تمہارا قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہے اور میں پچھلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں تقسمانی صاحب حفظ اللہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور جواب دیں گے بھی نہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں کیونکہ وہ حوالے بخاری مسلم کے ہیں سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں یہ تو آج میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے اس ویڈیو کے اندر رمضان کے اس گھڑیوں میں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اہل بیت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اہل بیت کہاں پر ہیں کون ہے اہل بیت کن سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا گیا ہے پردگار سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید میں تذبور کرنے اور اہل بیت کی معرفت اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ